مدہ ہے کہ ہم نے آج جو میڈیا کو یہاں پر بلایا ہوا ہے میرا نام سوحیل احمد میرے مجھے ویسے نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے دو ہزار دو سر میں ریکر نظر دمو گورنٹ آف انڈیا کے پاس نہیں بلکہ الیکشن کرمیشت آف انڈیا کے پاس کیونکہ میں نے تین ایس 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 کیا ہوا ہے میں شہری سرنگر سے وابستہ ہوں حبا قدل کا رہنے والا ہوں اور آج میں اپنی ایک جو ڈی جیم ہے یہ میں نیشن لیبل پر خود ہندل کروں گا یہاں لالچوک راجدانی جو ہمارے سرنگر کی ہے کشمپورے کشمپرونس کی راجدانی ہے وہاں اس کا آفیس اپن ہوگا وہ پندرہ دن کے بعد آپ لوگوں کو دعوت نامہ ملے گا وہاں سے ہم جو بھی ہمارے پارٹیکل سامجان ہوگا اس حساب سے ہم آپ لوگوں کو انفارنیزن دیں گے برکہ آپ کوئی کوچھن پوچھنا چاہتے تو پوچھیں جو یہاں پہ بیروزگاری کا عالم ہے بیروزگاری کا سلسلہ ہے جو یہاں پہ بارتی جندہ پارٹی نے کچھ خاص وعدے کیے تھے تین سو ہٹھ راٹانے کے بعد یا پینٹسے کو ہٹھائنے کے بعد تو بارتی جندہ پارٹی کی قدم ناکابی تاریف ثابت ہوئے وہ ان سی سی کو قدم ناکام رہے تو اور دوسری بات جو چھڑی آپ نے کہ جو یہاں پہ کچھ نئی پارٹیاں لانچ ہوئی ہے یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ پارٹی کیوں لانچ ہوئی ہے کہ جو یہاں پہ بیروزگاری کا سلسلہ رہا ہندر پلائی مرکا سسٹم رہا جس میں یوت نے کہی انہیں خودکشی بھی کی کیونکہ ان کے ماں باپ ہیں انہیں بڑی مصیبتوں سے پالا پوزہ تھا کسی کو گریج میر کر آیا تھا کسی کو ڈاکٹر کے لیے ایم بی بیس کروایا تھا کسی کو انجینئرنگ کا پوز کروایا تھا وہ بیچارے ان کو وہ سیٹے نہیں دلا سکے تو جس میں ان یوت نوجہوں نے خودکشی بھی کی پھر جسے گورنمت نے یہ خدا دیا کہ انہوں نے حالاتوں کے وجہ سے کسی لڑکی کے چکر میں یہ خودکشہ کی لیکن بسکلی وہ بات نہیں ہے بسکلی بات یہی ہے کہ وہ بیچارے انیمپلائیمیٹ رہے انہیں روزی کا کوئی سورس نہیں رہا تو ان کے دماغ میں ایسی برکی چلے کی سوسائیڈی اس کا سسٹم ہے لیکن ہمارے مذہب میں سوسائیڈ نام کا کوئی چیز نہیں ہے اس لیے میں مجہور ہو گیا یہاں پہ یہ میں نے آج پارٹی لانچ نہیں کیا میں نے یہ دو ہزار آرٹ میں لانچ کیا آپ گوگل سرکتے ہو ڈی جی ایم کو میں نے جنب ہونی دیئے اور اس لیے میں مجہور ہو گیا نیشنل لیول پہ آفس کھولنے کے لیے اور وہ آفس شہر سنیرنگر میں پہلے ایک نیشنل پارٹی کا آفس کھولے گا جس کا نام ہوگا ڈی جی ایم میں سرات ہوں آپ کے اس قوشن کو بہت اچھا سوال کیا آپ نے آپ میٹ دیکھئے جو پورے ہندوستان کا بانا ہوا ہے اس میٹ میں سر جو ہے وہ جمعو کشمی ہیں جسے آپ جو کی کرا دیا گیا جبکہ ملک تھا لیکن بات قسمتی سے جو ہماری ریڈیئرز تھے جس میں شیخ محمد عبداللہ مرہم کوئی ٹارگر بنایا جا رہا ہے لیکن اس سے بڑی غلطی کر دیئے باکشی میں اس سے میموریڈیم لے کے انہوں نے بولا تھا کہ جنہ کے پاس جائیے جب وہ ٹارنل کے اس پار پہنچا تو مقرر اس کے دل و جمعر میں وہی بات کی جب انہیں ٹارنل پار کی اس نے سوچا نہیں مجھے ہی سیم بننا پڑے گا میں ملک کو تبدیل کر دوں گا سٹیٹ میں وہ گیا اور انہوں نے نیحروجی کے ساتھ وہ میموریڈیم شیئر کیا باز قسمت ہو گئے ہیں آج کے ڈیٹ میں اگر ہم کسی کو پوچھتے ہیں بولتے ہیں یہ انسی اور پی ڈی پی نہیں کیا ہمدستان کی جو پالسی ہے جو بارتیا جنتہ پارٹی کی پالسی ہے وہ آگ ایک بچڑی ہوئی نہیں بلکہ بچڑا ہوا چمن ہے میں نے پہلا الیکشن رہا ہے بارتیا جنتہ پارٹی کی ٹکر پر شری سوہل احمد میر کے نام سے پابول اکھونٹنس جب میں نے ان کے میٹنگز دیکھی جب میں نے ان کے اُڑ بیٹ دیکھی تو میں اپنے نبی پاکسوس میں کا انکار نہیں کر سکتا ہوں میں بندہ ہوں کودا کا امت ہی ہونے دی کا ساللہ پر میں نے ہی ڈرتا ہوں بی جے پی باغوں سے میں نے کون سے انٹی کورپشن کی ہے میں نے کون سے بنگلے بنائے میرے اوپر ریڈ کرے گا ریڈ وہ ان کے لیٹوں پر کرے گا جو کورپٹ ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو تین سو ستھر تورنے میں ہاتھ کیا ہاتھ کملایا ہے چھانا بچانا چلے اب کچھ پارٹیاں ہیں میں ان کا نام بولوں گا نہیں کیونکہ اگر ڈی جی ام کو موقع ملا حکومت چلانے کا میں اللہ کو حاضر نہ جان کے ان پارٹیاں کو بھی سنبھالوں گا وہ تین سو ستھر تنکیس ایک ہو بزر سپرن کورٹ کے ذریعہ واپس لانے کی خوش کروں گا باقی پولٹیکل پارٹی کوئی بھی نہیں دے جیز کو واپس یہ حقوق کے حق صرف سپرن کورٹ کے سر صاحب پورے جمعہ کشمیر میں بلکہ اگر مجھے سٹیٹ وائز پریزیڈنٹ جو جین کے یوٹی کے ہیں جنرل سکٹی شکل احمد داتا ہے اور ولی محمد ہے ہمارے جو کمپارس ہے اور عمر رفیق میر ہے اگر یہ تیار ہو گئے میں بھی الیکشنل اٹھو گئے سر آپ نے کہا کہ لیکن اگر وقت آیا تو میں مل سکتا ہوں کیونکہ مجھے جین کے یوٹی کو جو ہے یہ داگ مجھے اٹھانا ہے مجھے وہ تاج تقربہ پچھا یہ جو یہ تین سا ستھلو پینتی سے ہے اس میں دیکھے اگر انسی پیڈی پی سے کوئی گلتی ہوگی وہ گلتی اس کارن ہوئی ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں جب ورڈ مانگ رہے ہم جاتے ہیں یہ نوٹ اور چاوڑ چاہتے ہیں پولٹیپل پارٹیز کو گلت نہ سمجھو ہاں اب نیشن تنانخنس کی کچھ گلتی ہے جو ہمارے اس ریاست جمو کشم کے آبان کو راچار کر گئی جو ان سے آپ نفرت کرتے ہیں یا پیڈی پی ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اب یہ کہوں گے بی جے پی بی جے پی کا حال دیکھے کیا ہو رہا ہے سینٹر میں اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ یو پی کے اندر آپ کو ریزلٹ جل 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 جا جائے گا وہاں بھی یہ اتنا حاصل نہیں کر پائے گا ہم ایسا کہتے ہیں جو ہمارے ریاست جمو کشم کے یو پی کے لئے رنز ہیں اگر انہیں ایسا لگے کہ ہم ان کے ساتھ ملکے ہم تین سو سفر پیمت ادارہ کو واپس آئیں گے تو میں انہیں اس ٹیم میں ہوتا ہوں جو میرا بائلاز بھی بنایا ہوا خود کا جو میں نے ایلکشن کمیشورہ فرنجا کو بھیجا ہے اور دوسری بار ان پانچ چیزوں میں ہمارے ریاست کے لئے بہت اچھا ایک سائے پرائز ملے گا جیسے کہ راشن بجلی پانی سینر سٹیزنوں کے لئے ٹکٹ فری اور ان آئیم پلائیمٹ کو خاتم کرنا ان کے لئے میں گورنمنٹ جاب کی باپستان ہی کر سکتا ہوں لیکن اتنا مجھے سسٹم ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے بانچ کھولوں گا پریویٹ کمپنیوں کے جیسے کہ چکن فارمز ہے جیسے کہ ڈیری ملک ہے جیسے کہ ہمیں انکل چپس بغیرہ بہر جاتے ہیں بسکیٹس بہر سے آتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے پرڈکٹ کو میں بانچ کروں گا اپنے جینڈ کے سینر لیڈرانوں کو ساتھ مل کے یہ ہم اپنے بھلپوٹے پر کر سکتے ہیں ان سے ہم بینک پر فینلس اٹھا سکتے ہیں لڑکوں کو ہم زم کر سکتے ہیں ایک بہت اچھا پوشن کیا آپ نے میں لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ جار پوٹ کی دوری یوز کرے اور ماسک سینٹائزروں کو اپنے یوز کرے اور باقی اللہ مالک ہے اگر انہیں ان میں سے کسی بھی ایریا کو ان چیزوں کی واسات کی ضرورت پڑے وہ میرے کنٹریک نمبر پر کل کر سکتے ہیں ہمارا ٹیم آتے ہو جائے گا ٹیار ہو جائے گا انہیں گینے کے لیے تین کی سکتے ہیں